میں انسان نہیں بننا چاہتا تھا جبکہ مجھے انسان بنا دیا گیا میری مرضی پوچھے بغیر تو کیا ہیومن رائٹس کے متضاد نہیں جب آپ انسان نہیں بننا چاہتے تو ہیومن رائٹس کیوں مانگ رہے ہیں ہیومن رائٹس تو ہیومن کیوں ہوتے ہیں ہاں ٹھیک تو آپ اس طرح کریں باپا جانی سے رابطہ کریں اور مدینہ کے کتے بن جائیں ہم اس طرح کی جتنے سوالات ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ فیل وقت تو ہم اس سسٹم میں ہیں will of god کی وجہ سے جس طرح آپ کو کوئی سمندر کے کنارے دھکا دے دے تو ایک بندہ آپ کو کنارے پہ کھڑے ہوکے آواز لگا رہا ہے کہ بھئی ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ پہنچ جاؤں گے آپ کہیں نہیں پہلے مجھے بتاؤ مجھے پھینکا کیوں ہے میری مرضی کے بغیر میں ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا تو بھئی آپ ڈوب جائیں گے یہ وقت کا پیغمبر آپ کو آواز لگا رہا ہے کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ نے اس کی آواز پہ لبائی کہنا ہے جب آپ کنارے لگ جائیں گے تو جنت میں جا کے پوچھ لیجئے گا جنت میں کسی نے جا کے اللہ سے یہ نہیں پوچھنا کہ منو پیدا کیوں گیتا سیاں جب انعام سامنے آ جائے گا پھر سب کچھ انسان بھول جاتا ہے یہاں پہ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ اپوزیشن میں ویٹھے ہوتے ہیں آپ ان کی تقریریں سنیں آپ کی آنکھوں سے بھی آنسوں نکلیں گے جیسے ہی وہ حکومت میں آتے ہیں بلکل اپوزیٹ باتیں کرنا شروع کرتے تھے اور جیسے بھی حکومت سے نکالے جاتے ہیں پھر وہ جو انہوں نے اپنی دراز میں وہ ایک آئین کی پاسداری اور ووڈ کو عزت دو اور رول آف لا وہ جو انہوں نے پتہ سمال کے رکھا ہوتا ہے وہ گولیوں کا وہ نکال کے تو پھر لے لیتے ہیں وہ ہمارے ایک دوست نے بڑی اسی بات کی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا بینظیر یہ لوگ نکالے گے تو یہ ووڈ کو عزت دو کہ وہ جو پتہ تھا اس میں سے ایک گولی لیتے تھے خان صاحب نے کٹھی تین لے لیے باقی جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہ ہی کچھ کریں گے